ماہِ رمضان کے کچھ چیلنجز اس بار ماہِ رمضان میں نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور تراوی پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ سپیشل کریں جو آپ نے آج تک کسی رمضان میں نہ کیا ہو اس کے لیے ہم آپ کو کچھ ایسے نیکیوں والے کام بتاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو اور بھی پرسکون بنا دیں گے اور ماہِ رمضان کا مزہ بھی دوبالہ ہو جائے گا رمضان القریم رمضان القریم نمبر ایک روزانہ کوئی ایک نئی دعا جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہو اسے سیکھ لیں اور یاد کر لیں نمبر دو روزانہ کوئی ایک حدیث پاک جو مختصر ہو اسے پڑھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں نمبر تین روزانہ کم از کم دو منٹ آخرت کے بارے میں غور فکر کریں نمبر چار مساجد میں ہونے والے درس فکر، درس حدیث اور خلاصہ تراوی میں ضرور شکت کریں اور اسے توجہ کے ساتھ سنیں پھر اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں نمبر پانچ ہفتے میں کم از کم ایک دن ایسا گزاریں جس میں سوشل میڈیا کا بلکل استعمال نہ ہو نمبر چھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے ان کے بارے میں لوگوں سے گفتگو کریں ان پر عمل کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تغریب دیں نمبر سات ہر نماز کے بعد سو بار استغفار پڑھیں نمبر آٹھ آخری عشرے کا سنت اعتقاف کریں اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم آخری تین دن کا نفلی اعتقاف تو ضرور کریں نمبر نو روزانہ کم از کم کسی ایک مسلمان کو سہری اور افتاری کروائیں نمزان کریم محمد محمد